جی اسلام علیکم میں ہوں رابیہ فیصل ویڈ بیوٹی مافیا ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہمارا ہے پیڈی کیور کا سیشن اور جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ پیڈی کیور مینی کیور ہم نے آپ لوگ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ کیسے مساج ضرور ہے آپ کے لیے اور آپ کی سکن کے لیے آپ کی باڈی کے لیے آپ کے بلڈ کے لیے now we are come to the point of the pedicure پیڈی کیور کیا جاتا ہے پاؤں کا اور پاؤں کی صفائی کتنی زیادہ ضروری ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے اس کی سارے benefits آج ہم آپ کو explain کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے پاؤں جو ہیں وہ ایک trap میں dip ہیں اور اس کے اندر warm water ہے جس میں مجھے بہت relax ہو رہا ہے warm water کے اندر ہم نے تھوڑا سا شیمپو ایڈ کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے میرے پاؤں بہت fluffy سے اور soothe سے feelings دے رہے ہیں تو pedicure basically کروایا جاتا ہے آپ کے پاؤں کی relaxation کے لیے اور اس میں آپ کی جو dead skin آ جاتی ہے آپ کی اگریاں پھٹ جاتی ہیں بہت سارے ایسے problems آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کیوں آتے ہیں اسی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی skin کو remove نہیں کرواتے اگر pedicure آپ نہیں کرواتے ہیں تو میری آج کی آپ کو یہ suggestion ہے کہ آپ اپنی life میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے pedicure کروانا انتہائی ضروری ہے even کہ کھانا کھانے سے بھی زیادہ ضروری pedicure کروانا ہے اگر آپ pedicure کرواتی ہیں then you feel so relaxed and so good اور مجھے اس وقت اتنا مزا آ رہا ہے کہ میرے جو پاؤں ہیں وہ گرم گرم پانی کے اندر dip ہیں اور میرے جو nails ہیں وہ بہت relax effect دے رہے ہیں آپ کے جو nails ہیں وہ بہت hard ہو جاتے ہیں اور جب وہ بہت hard ہو جاتے ہیں تو آپ کو pain ہوتی ہے اور pain ہونے کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے mostly بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہتی ہیں میرے سر میں pain ہو رہا ہے مجھے درد ہو رہی ہے مجھے shoulder pain ہو رہا ہے تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے میری skin کو کیا جائے گا سودھ اور سودھنگ کرنے کے لیے گرلز اپلائے کریں گی سودھنگ کریم اوکے فائن گرلز دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیڈی کیور میں اس وقت سودھنگ کا پروسیجر چل رہا ہے سکن سودھ ہو رہی ہے اور سودھنگ کیوں کی جاتی ہے تاکہ آپ کی سکن کو ریڈی کیا جاتا ہے پالشنگ کے لیے پالشنگ آپ کی سکن میں ایکول ٹوننگ کرنے کے لیے کی جاتی ہے اس کا اور کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا جسٹ وہ آپ کی سکن کو ایکول ٹون کرتا ہے اور سودھنگ کے بغیر اگر اپنی سکن کو سودھنگ کے بغیر اگر آپ اپنی سکن کو ٹون کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی سکن کا نیچرل وائٹیمن سی ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ کی سکن میں آفٹر ففٹین ڈیز کے بعد ڈرائنس اس حد تک بڑھ جائے گی کہ آپ کو اپنی سکن میں پین ہونا شروع جائے گا اور وہ پینس بسیکلی سکن کی پین اور نیل کی پین آپ کو فیل نہیں ہوتی یہ وہ پینس ہیں جو صرف ہماری باڈی فیل کر رہی ہوتی ہے ایک پرسن ایک انسان خود اس کو فیلنگز نہیں لے رہا ہوتا اس کی فیلنگز اس کو بہت دیر سے آتی ہیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ بہت ساری خواتین جب بھی پالیشر اپلائے کرواتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات اپنی انسٹرکشن میں دیتی ہیں کہ میری جو پالیشر ہے وہ بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے اگر آپ اپنی سکن پہ بہت تیز پالیشر اپلیکیشن کروائیں گی تو میں آپ کو یہ بال بتا دوں کہ آپ گورے تو ہو جائیں گے لیکن آفٹر ففٹین ڈیز کے بعد آپ بہت زیادہ بلاک ہو جائیں گے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سکن آفٹر آ لانگ ٹائم پیریٹ جوان رہے تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی سکن میں پالیشر کی اپلیکیشن کم سے کم ڈیوریشن آف دی ٹائم پیریٹ کروائیں اور کم سے کم پاودرز کا استعمال کروائیں اچھا اب ہم اس میں آ جاتے ہیں کہ گلز یہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت وائٹننگ افیکٹ چاہیے اپنی سکن میں اگر آپ بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری وائٹننگ افیکٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن بھی ٹین ہو جاتی ہے مینز یہ کہ کچھ ڈیوریشن کے بعد کچھ ٹائم ڈیوریشن کے بعد آپ کی سکن کا جو کلر ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے اچھا ابھی آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا کہ جو گلز ہیں وہ مجھے اپلائے کر رہی ہیں پالیشر اور وہ پروپرلی اس بات کا خیال رکھ رہی ہیں کہ میری جو ہیلز ہیں ان کے اوپر بھی اپلیکیشن کی جائے پروپر طریقے سے اور ان کا ہینڈ جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہے بلکل لائٹ ہے مجھے بلکل فیلنگز نہیں آرہی ہیں کہ یہ میرے پاؤں کو بہت زور سے سٹریچ کر رہی ہوں یا دبا رہی ہوں ایسی کوئی فیلنگز نہیں آئی مجھے سودھنگ کے دورانیاں میں اور پالیشنگ کی اپلیکیشن کو اگر آپ بہت ڈیپلی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اپلیکیشن کر رہی ہیں ایوری فنگر کو وہ پالیشر لگا رہی ہیں سکن کی کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ سکپ نہیں کرنا میرز کہ آپ نے ڈاؤن پر بھی سکن کو ڈاؤن سکن پر بھی پالیشر اپلائے کرنا ہے اور اپر سکن پر بھی پالیشر اپلائے کرنا ہے فنگر کی انسائیڈ پر بھی پالیشر اپلائے کرنا ہے لیکن صرف آپ نے نیلز کو ایوائیڈ کرنا ہے ایک اور بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور وہ خیال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہائیجین کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بلیڈ کی کوئی بھی ٹول استعمال کیا جائے کوئی بلیڈ نکل آئے کوئی ایسا پرابلم ہو کلائنٹ سے کنسلٹنسی is very important thing کہ کلائنٹ سے پرابر ہسٹری لی جائے اس کے بارے میں کہ اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے کوئی بیماری تو نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس کو بلیڈ میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ٹول ایس طرح یوز کر دیا جائے جس کو نیوٹرلائز نہ کیا گیا ہو اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اپنی ٹولز کے اوپر اور ٹولز بہت ہی important چیز ہوتی ہے اگر آپ نے ٹولز کو اسٹریلائز نہیں کیا اور آپ ٹولز کو بغیر اسٹریلائزر یوز کیے استعمال کرتے ہیں اپنے کلائنٹس پہ تو بہت سارے جمز جو ہیں وہ transfer ہو جاتے ہیں ایک customer سے دوسرے customer میں کیونکہ ہمارے پاس شگر پیشنٹس بہت زیادہ آتے ہیں بی پی پیشنٹس بہت زیادہ آتے ہیں اور ہمارے پاس زیادہ تر hepatitis کا problem ہوتا ہے اور hepatitis کے جو جمز ہوتے ہیں وہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ میں transfer ہو جاتے ہیں اور اس کے transfer ہونے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ آپ کے pedicure ہوتا ہے تو be careful about your products about your tools tools کے اوپر special کام کریں اول تو آپ ایسے tools کا استعمال کریں کہ ان کو ایک دفعہ use کر کے waste off کر دیں اگر آپ ان tools کو نہیں use کریں اور آپ اچھے tools کو use کریں آپ نے proper اپنے tools بنوائے ہوئے ہیں saloon کے لیے professional tools ہیں آپ کے پاس تو اس کے لیے پھر آپ sterilizer use کریں sterilizer کو daily basis کے اوپر neat and clean کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے sterilizer میں اپنے tools کو add on کرنا ہے اور sterilize کرنے کے بعد ہی اپنے client کے آپ pedicure کے لیے یا manicure کے لیے ان tools کو استعمال کریں گے next آ جاتے ہیں ہم اس point کے اوپر کہ آخر tools کی application کیا ہر دفعہ apply کرنا ضروری ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ہر دفعہ آپ tools نہیں apply کروائیں گے آپ نے ایک دفعہ tool apply کر لیا تو second time پر آپ tool application نہیں کریں گے پالیشر صرف seven minute کے لیے apply ہوگا اور seven minute کے بعد آپ اپنے پالیشر کو same اسی procedure میں remove کر دیں گی dead skin آپ کے down heels پر بہت زیادہ add on ہو جاتی ہے اور آپ کے nails پر add on ہو جاتی ہے تو جب آپ cuticles کو remove کر رہے ہوتے ہیں اس دورانیا میں اگر آپ کے nails کے اوپر cuticles نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی natural skin اور آپ کا natural nail جو ہے جو آپ کا اپنا nail ہے جو اس وقت active nail ہے وہ آپ کا remove ہو جاتا ہے جب وہ remove ہوتا ہے تو اس سے پھر blood نکلتا ہے تو پھر client کو pain بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے آپ نے after fifteen days بعد اگر آپ pedicure لے رہی ہیں مساج لے رہی ہیں آپ cleansing لے رہی ہیں آپ scrubbing لے رہی ہیں تو آپ کو cuticles کو remove کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی pedicure کا time duration جو ہوتا ہے جو simple pedicure ہوتا ہے وہ fifteen days بعد لیا جاتا ہے جو wiping pedicure ہوتا ہے وہ ایک مہینے دس دن بعد لیا جاتا ہے cuticle removing جو ہوتی ہے وہ ایک مہینہ پندرہ دن بعد کی جاتی ہے dead skin removing جو ہوتی ہے وہ one month کے duration کو چیک کیا جاتا ہے کہ اگر dead skin آئی ہے تو remove کر دی جائے اور اگر dead skin نہیں آئی تو اس کو remove نہیں کیا جاتا اچھا ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ scrub کا استعمال پہلے کر دیا جاتا ہے cleansing کو بہت زیادہ importance نہیں دی جاتی لیکن manicure میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے proper cleansing کی cleansing کرنے کے بعد پھر ہم نے scrubbing کی scrubbing کرنے کے بعد پھر ہم نے mask کی application کی اس کے بغیر ہم اپنے pedicure کو complete نہیں سمجھتے اگر آپ صرف cleansing کر رہی ہیں اور scrubbing اگر آپ صرف scrubbing کر رہی ہیں اور cleansing نہیں کر رہی skin کیا ہوگا کہ آپ کی skin تو remove ہو جائے گی لیکن آپ کی skin کو کوئی nourishment نہیں ملے گی اور اگر آپ نے صرف massage کیا مطلب آپ کی جو cleansing ہے اس کے اندر بھی nourishment ہوتا ہے اگر آپ کے massage کے اندر proper nourishment موجود نہیں ہے تو صرف massage cream آپ کی skin کی nourishment کو complete نہیں کر سکتی so be careful about these things اور اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ pedicure اور manicure کے لیے کوئی بھی material ہم use کر سکتے ہیں no issue about it کوئی problem نہیں ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر آپ میرے point of view سے دیکھیں تو manicure pedicure کے جتنے اچھے materials use کرنے چاہیے اتنے اچھے materials کسی بھی چیز کے لیے نہیں use کرے چاہیے کیونکہ manicure pedicure ہاتھ اور پاؤں آپ کی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کھانا کھاتے ہیں اور پاؤں ایک ایسی چیز ہے جس پر آپ کی پوری body کھڑی بھی ہے اچھا ایسا ہوتا ہے کہ scrubbing کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑا important ہوتا ہے اور cleansing کرنے کے بعد جب آپ scrubbing کرتے ہیں تو scrubbing جو ہے وہ آپ کی skin کو neat and clean کر دیتا ہے it's called a peel off لوگ اکثر اس کو peel off کے لیے بھی use کرتے ہیں کہ peel off کر دیں skin کو تو peel off کا مطلب بھی scrubbing ہے scrubbing کا مطلب ہے skin کو saaf کرنا neat کرنا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی dead skin remove ہو تو آپ نے scrub لگا کے اس کے ساتھ water کا استعمال لیں کرنا صرف آپ نے light light so massage کرنا ہے massage کرتے دورانیا میں آپ نے اس کو saaf کر دینا ہے then اس کے بعد آپ massage کریں گے massage basically vitamin c کے ساتھ کیا جاتا ہے vitamin c ایک ایسا product ہے جو آپ کی skin میں vitamin c کو active کر دیتا ہے next آ جاتے ہیں ہم اس چیز کے اوپر کہ ہمارے لئے کتنا ضروری ہے mask اب ہم application کریں گے mask کی اور mask آپ کو apply کرنا سکھائیں گے mask ہم ایسے apply کرتے ہیں کہ آپ کا جو پورا foot ہے وہ اس product کے اندر dip ہو جاتا ہے اگر ہم کبھی باہر کسی saloon میں کروائیں treatment کروائیں تو اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی products کو لگاتے ہوئے بالکل بھی کنجوسی نہیں کرتے especially ان product سے جس product سے repairing ہوتی ہے تو mask ایک ایسا product ہے جو آپ کی skin کو repair کرتا ہے repair کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو mask آپ نے جو peeling کی ہے جو scrubbing کی ہے اس نے آپ کی skin نیچے والی نئی skin سامنے آ گئی ہے اب اس کو protect کرنے کے لیے اس کی care کرنے کے لیے ہم mask کی application کرتے ہیں mask basically آپ کی skin میں ایک ایسے moisture کو create کرتا ہے ایک ایسے collagen کو create کرتا ہے جو آپ کی skin میں تمام deadness کو ختم ہونے سے بچا سکتی ہے مطلب آپ کی نئی negative skin کو dead ہونے سے بچا سکتی ہے اچھا جیسے انہوں نے مجھے mask apply کیا ہے نا i feel so relax because mask apply application کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو foods ہیں نا وہ بہت تھنڈک محسوس کرتے ہیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا امیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں گرم رکھیں اور اپنا دماغ تھنڈا رکھیں لیکن جب آپ نے pedicure کروانا ہے اور جب آپ نے اپنی skin کو active کرنا ہے تو آپ اپنی skin کو تھنڈک کی طرف لے کے جائیں گے منتھول کی طرف لے کے جائیں گے تو ابھی مجھے ایسی feelingز آ رہی ہیں کہ جیسے میری skin بہت زیادہ soft اور تھنڈی ہو گئی ہے اور i feel like that کہ میں شاید مری میں بیٹھی ہوئی ہوں اور مری میں کچھ ایسا weather آ گیا ایک دم سے ایسی ہوایں آ رہی ہیں تھنڈی تھنڈی سی کہ میری جو skin ہے وہ بہت تھنڈک محسوس کر رہی ہیں اور صرف ایسی feelingز مجھے اپنے foods پر ہی آ رہی ہیں مجھے face پر بھی نہیں آ رہی ہیں مجھے اپنے ہاتھوں پر بھی نہیں آ رہی ہیں کیونکہ میرے foods پر menthol mask apply کیا گیا ہے اور menthol mask لگانے کی سب سے جو بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے foods بہت زیادہ stress لیتے ہیں جب آپ کے foods آپ کی skin بہت stress لیتی ہے تو اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے اس کو تھنڈک سے اس کی stress کو ختم کیا جاتا ہے جب بھی میں بہت زیادہ stress میں ہوتی ہوں میں بہت زیادہ attention میں ہوتی ہوں تو میں اپنی گل سے ایک بڑا deep سا pedicure کرواتی ہوں تو i feel so good اس کے بعد میں پھر active ہو جاتی ہوں پھر میں اچھا سا کام کرتی ہوں اور پھر مجھے بالکل ایسا فیل اور ہوتا ہے جیسے i live alone and i feel so good اچھا now ابھی میرا جو ہے mask remove ہو رہا ہے آپ کو feelings آ رہی ہوں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ mask کو remove کرنے کے لیے ان کے hands جو ہیں وہ اور زیادہ soft ہو گئے ہیں پہلے بھی وہ soft hand سے کام کر رہی تھی اور ابھی مزید وہ soft hand سے میرے mask کو remove کر رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے pedicure میں تین دفعہ massage کیا پہلے ہم نے massage کیا پھر ہم نے polisher لگایا پھر ہم نے cleansing کی پھر ہم نے mask apply کیا پھر sorry پھر ہم نے massage کیا پھر ہم نے mask apply کیا اور پھر again ہم نے massage کیا تو massage کی جو steps آپ کو بار بار نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ pedicure میں massage یعنی کہ vitamin c اور massage بار بار apply کیا جاتا ہے so be careful جب بھی آپ pedicure کی service لیں اس دورانیاں میں ان سب چیزوں کو ضرور focus کریں اور اپنے clients کو اس چیز سے ضرور مطارف کروائیں تاکہ آپ کے clients بہت ساری ایسی بیماریوں سے بچ سکیں ان کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں بہت سیکھ لیکن ہے ڈیٹوریل سے آپ لوگ کو بہت مزایا ہوگا آپ نے بہت انجوائی کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لرنڈنگ کے حوالے سے بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ آخر پیڈی کی اور مینی کی اور کیوں اتنا ضروری ہے اور اس کو کیوں کروانا چاہیے اور اس کو کیسے کروانا چاہیے پیڈی کی اور مینی کی اور کیوں کروانا چاہیے اور کیسے کروانا چاہیے آئی کیو دا فول تحری اور پروپرلی میں نے آپ کو اس کا پریکٹیکل دکھایا آج کے لڑکیاں کیسے مساج کرتی ہیں کیسے اپلیکیشن کرتی ہیں اور کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمارے آنے والے تمام پروگرامز کو آپ انجوائے کرتے رہیں گے انشاءاللہ رابعہ فیصل ویڈ بیوٹی مافیا اللہ حافظ